اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم اپنا پلی جو ہے ویزر ٹوہ سمال پلانٹ فرسٹ یئر کا اس کا لیکچر نمبر ٹو ہے جس میں ہم دسکشن کر رہے تھے اپنے پلی پر ریڈنگ کر رہے تھے تو آج کی ریڈنگ کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جس میں ہم نے پڑا تھا فرسٹ والے لیکچر میں کہ مطلب مسٹر اینڈ میسس پیلٹنگ کے گھر میں ایک سیارہ اترتا ہے اور جس میں سے ایک آدمی نکلتا ہے جس کا نام کریٹن ہے اور اس کی بیٹی ایلن جو ہے وہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہاں پہ جھون بھی موجود ہوتا ہے جو کہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور مسٹر سپیلٹنگ جو ہے وہ ایک نیوڈ بروڈکاسٹ ہے اب نیکس چلتے ہیں نیکس دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سپیلٹنگ یہ تو پرانے رواج کی ایک عام سی چیز ہے میسس پیلٹنگ لیکن بہت خوبصورت ہے میسس پیلٹنگ اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر اس سے یہ چیز خلائی جہاز میری گلاب کے پھولوں کی کیاری سے دور لے جانے کو کہو اندر آجاؤ اور بیٹھ جاؤ تم ایک سفر سے تھک چکے ہوگے ہاں میں تھوڑا سا تھک چکا ہوں خوشی سے اردگرد دیکھتا ہے یہ تو میری طرح کیسے بہتر ہے سپیلٹنگ بہتر بہتر ہے کیا بہتر ہے بیسویں صدی کا آخری حصہ کیسا خیال ہے کہ یہ واقعہ بیسویں صدی ہے مجھے لمحے بڑھ کے لئے بیٹھ کر اپنے حواس درست کرنے چاہیے یہ واقعہ حقیقی ہے تینگ وہ بیٹھ جاتا ہے ایلن تم امریکن تو نہیں ہو کیا تم ایلن اب کریٹن سے بات کر رہی ہے کریٹن کتنا اچھا غیال ہے نہیں میں امریکن نہیں ہوں جان تمہارا لہجہ تو انگریز ہو جیسا لگتا ہے کریٹن کیا ایسا ہے کیا میرا لہجہ بہت بھورا ہے جان نہیں یہ تو بہت اچھا ہے جناب کریٹن آپ کا تلق کہاں سے ہے کریٹن کیا تمہارا تلق مریق سے ہے کریٹن اوہ ڈیر نو نوٹ مارس دیر اس نو باڈی ایم مارس ایٹ لیس نو ون آئی نو ارے نہیں مریق سے نہیں مریق پر کوئی نہیں ہے کم از کم میرے علم میں تو کوئی نہیں ایلن ایم شور یو ایم ٹیزنگ اس انڈ دیس ایس آل سم کائنڈ آف پبلیسیٹی سٹنٹ مجھے یقین ہے کہ تم ہمیں تنگ کر رہے ہو اور یہ کوئی شہرت حاصل کرنے کا طریقہ ہے کریٹن نو ایم فرم این اوڈر پلیس نہیں میں واقعی کسی اور جگہ سے آیا ہوں یعنی کہ اب سب جو ہیں وہ کریٹن سے باتیں کر رہے ہیں پارٹس اب جنرل پارٹس جو ہے وہ آگے ہیں پارٹس ویل ایم نوٹ you have got some pretty tall explaining to do ٹھیک ہے مگر میں یقین نہیں کرتا آپ کو اس کے متعلق لمبی چوڑی وضاحت کرنا پڑے گی کریٹن اینیتنگ تو ابلیج ابلیج میرے لائے کوئی خدمت ہے پارٹس all right which planet اچھا کس سیارے سے آپ کا تعلق ہے کریٹن none that you have even heard ایسا سیارہ جس کے متعلق آپ نے کبھی نہیں سنا پارٹس where is it یہ کہاں ہے کریٹن you wouldn't know آپ نہیں جان پائیں گے پارٹس this solar system اس نظام شمسی ہے پارٹس جو ہے کریٹن no نہیں پارٹس another system کسی اور نظام سے کریٹن yes جی ہاں پارٹس look I don't know I don't want to play games I just want to know where you are from دھلا رکوار سیٹ دیکھئے میں کوئی کھیل تماشی نہیں کرنا چاہتا تو صرف جانا چاہتا ہوں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں قانون اس چیز کا متقاضی ہے یعنی کہ قانون اس چیز کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ information چاہیے کریٹن it's possible that I could explain it to a mathematician but I am afraid I couldn't explain it to you not for another 500 years and by then of course you would be dead because you people do یہ ممکن ہے کہ میں اس چیز کی وضاحت کسی ریاضی دان کو کروں گا لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کم از کم آنے والے 500 سال تک تو نہیں اور اس وقت تک تو آپ مر چکے ہوں گے کیونکہ آپ لوگ تو مر چاہتے ہیں کیوں ایسا ہے بچاری نازک تیتلیاں جو کہ دوب میں چند لمحے گزارتی ہیں دیکھیں ہم لوگ تو نہیں مرتے اگر یہ بات ثابت ہو گئے کہ آپ دشمن کے جسوس ہیں یا کوئی دشمن خلائی مخلوق ہیں تو پھر آپ سب کو مرنا ہوگا مجھے یقین ہے کہ آپ اتنے ظالم نہیں ہیں آپ کو کیا ملا کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتا جنرل پارس heavily then do your best to describe what the object is like بار اوب لہجے میں تو پھر آپ اپنی برپور کوشش کرو اور بیان کرو وہ چیز کس طرح کی ہے پارس well I am not you have got some pretty ٹھیک ہے اس کے 14 foot diameter and it's made of an unknown metal which shine and inside there isn't anything یہ بیزوی شکل کی ایک چیز ہے جس کا قطر 14 foot ہے اور یہ ایک نام علوم داد کی بنی ہوئی ہے جو چمکتی ہے اور اس کے اندر کچھ نہیں پارس isn't anything کچھ بھی نہیں is there is nothing inside the ship instruments no food nothing جہاز کے اندر کچھ بھی نہیں کوئی الات نہیں نہ کوئی خوراک کچھ نہیں پارس to critan what did you do with your instrument board critan سے آپ نے اپنے الات والے board کا کیا کیا critan with my what oh i don't have one اپنکس کے board کو میرے پاس تو یہ ہے ہی نہیں پارس how does the thing travel تو یہ جہاز پھر چلتی کیسے ہے critan i don't know مجھے نہیں معلوم پارس you don't know now look mister you are in pretty serious trouble i suggest you do a bit of cooperating you claim you traveled here from out space in a machine with no instrument کیا آپ کو نہیں معلوم تو پھر دیکھیں جناب آپ ایک بہت مشکل میں ہے آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ تھوڑا تعاون فرمائیں آپ کا یہ دعویٰ کرتے ہے کہ آپ کسی دو دروازے کے سیارے سے یہ کاریں تو میری دنیا میں کافی عام ہے اور میرا خیال ہے کہ کبھی میں اس میں نظریہ سے واقف تھا جس کے تحت یہ مشین کام کرتی ہے لیکن بہت عرصہ پہلے ہی میں یہ تمام باتیں بھول چکا ہوں ہینڈسومی ہینڈسومی فرنیش سٹڈی مینی بکس اینڈ گلوب آف دا ورل سپیلنگ اٹھتا ہے کریٹن اور پارٹس کو لے ساتھ والے کمرے میں لے جاتا ہے یہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا مطالعہ کا کمرہ ہے کافی کتابیں اور دنیا کا گلوب پڑھا ہے سپیلنگ اسی راستے سے حضرات کریٹن سٹس ڈاؤن کمفرٹیبلی بسائل گلوب وچ ہی ٹویل تویل تھوٹفولی اتھ دور سپیلنگ سپیکس اینا لو آئیس تو پارٹس آئی ہوپ آئیل بی دا ون تو گیٹ سٹوری فرس ٹون کریٹن بڑے آرام سے گلوب کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے جس کو بڑے گرو فکر سے تیزی سے گھماتا ہے دروازے پر سپیلنگ ہلکی آواز میں پارٹس سے بات کرتا ہے ٹوم میں امید کرتا ہوں کہ یہ خبر سب سے پہلے میں ہی حاصل کروں گا پارٹس کمپلیٹ سینسرشپ آئیم سوری بٹ دس ہاوس نہیں مکمل طور پر پابندی ہے سینسرشپ ہے مجھے افسوس ہے لیکن یہ گرف ہوجی کے قانون مارشل تحت ہے میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم کسی مسئبت میں پڑھ گئے ہیں وہ دروازے مند کر دیتا ہے سپیلنگ مورتا ہے اور اپنے خاندان کے افراد کے پاس چلا جاتا ہے میرا یہ معنی بہت مشکل ہے کہ وہ دور خلاص سے آیا ہے اس کے پاس نہ کوئی علات ہے نہ کوئی اور چیز وہ سائنسی طور پر بہت ترقی آفتہ ہوں گے کیا وہ رات یہاں گزارنے والا ہے کیا میسی پیلنگ is he سپین در نائٹ کیا وہ رات یہاں گزارنے والا ہے میرا خیال ہے وہ رات گزارے گا میسی پیلنگ then i'd better go make up the bedroom he seems perfectly nice to me i like this whiskers they are so very comforting like grandfather 's پیلنگ she goes تب بہتر ہوگا کہ میں سونے کا کمرہ ٹھیک کروں وہ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھے اس کی will leak out before i can interview him i just know تلخی سے مجھے علم ہے کہ اس کریٹن کا interview کرنے سے پہلے یہ خبر نکل جائے گی مجھے اس کا علم ہے ہم پر مارش اللہ لگا دیا گیا ہے آخر کیا مطلب ہے تو سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ یہی پہ جو ہے وہ وائنڈ اپ کرتے ہیں نیکسٹ ہم اپنے لیکچر کے اندر اس کی جو ریڈنگ رہ گئی ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے آج کے جو سٹوڈی ہے آج کا جو سین ہے وہ آپ کو اندر سٹین ہو گیا ہوگا آپ نے اس کی ایک تفاہ ریڈنگ کر لینی ہے اللہ حافظ